بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں ہوں رانا اے جی دوستو آج آپ لوں کے لیے ریپر مشین کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ریپر مشین جو کہ فور سوک مشین ہے اور تمام جو گراس ہیں یہ تمام گھاس ہیں برشین سمیت گندم سبیت جیسا کہ تمام جو فصلے ہیں اس مشین کے مدد سے آپ آسانی سے کار سکتے ہیں ہمارے سال حاشر صاحب موجود ہے جو کہ اس مشین کے بارے میں مکمل ڈیٹر اور تفعیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی حاشر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر صاحب بتائیے گا آپ نے ریپر کے بارے میں آج میں جا جو ہمارے صاحب نے یہ مشین ہے اس کا نام چھے فوٹ ریپر ہے یہ ایک لٹر پٹرول پر یکے کر زمین کرتی ہے یہ گندم چار آجا چاول مکہی تمام کی یہ کٹائی کے لیے ہے یہ اس کے جو چار فوٹ اس کی جو چھے فوٹ چڑھئی ہے اس میں چار لگے ہوئے ہیں پینڈل یہ بیسیکلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں گیر اس میں گیر سسٹم بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پہلا گیر دوسرا گیر نیوٹر لوگ ریورس لائک جیسے موٹر سیکڑ ڈرائیو نہیں کرتے اس سی طرح ہے اس میں سیٹ اپ لگا ہوا ٹھیک ہے ھیک ہے بالکلی اسی ٹو یوز ہے مطلب اسے میں گیر لگہ ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کو لاپ بلکل زور لگانا ہو نو ہوں اس کو مشین کرسکتے ہیں جس طرح مرضی لے کے جانا ہے یہ آپ کے لئے ٹو یوز ہے یہ پترولورے ہیں جیس طرح یہ نا دقریبا ایک لٹر پیٹرول پر یہ ایک ایک اکرس آرام سے ازلی کور کر لیتا ہے یہ مشین ہے اس کی انہیں ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتے ہیں یہ نیے کہ فارمر کا اگر ہم انہیں ٹریننگ دے دی تو فارمر کو استعمال کرنے کے لئے ہم اس کو پوری مکمل ٹریننگ دیتے ہیں فارمر کو اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اچھا یہ آج سب یہ بتائیں یہ جو اس کے ٹائر ہے یہ ٹیوپ لیسا ہی ہے ٹیووال ہے یہ ٹیووال ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ اس میں بھوٹٹ آئی رہا ہے مطلب یہ کسی گندی جگہ تیچرمگارہ میں چلنے کے لئے بہترین ڈیزائن کیے گئے ہیں مطلب یہ جگہ نہیں ہے کہ کسی ایک سٹک ہو جائیں گے پھس جائیں گے وہ ایسوں نہیں آئے گا اچھا یہ یہ صرف ہموار زمین کی کٹائی کرنے کے لئے یا کھیلوں والے جو فصل ہوتے ہیں اس کی بھی کٹائی کر سکتے ہیں یہ بہترین ہے کہ آپ کیس طرح بیسی کے لئے جو بنایا گیا ہے گندوم اور مکائی کے لئے ہموار زمین نہیں ہوتی وہ وہاں پہ چلنے کے لئے بہترین ہے کیونکہ اس کو آپ نے خود چلانا ہے کہ گندوم جب نیچے بیٹھ جاتی ہے مطلب نیچے گر جاتی ہے اس کو کٹنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ اس کے لئے بڑی اچھی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو آپ اپنی مردی سے اوپر یا نیچے کر کے مطلب آپ کی کہنے کا مقصد ہے جو گری ہوئی گندم ہوگی یا گری ہوئی کوئی بھی غاس یا فصل ہوگی اچھا اس کی پروڈکشن بتائیں ایک گھنٹے کے اندر یہ کتنی کی کٹائی کرسکتی ہے یہ جو اس کی پروڈکشن کا ہے یہ تقریباً ایک لیٹر پینا ایک ایک اگر ازلی کرسکتی ہے یہ آپ کی قبلیویٹی ہے کیا مطلب کتنی کتر آپ اس کو تیز چلا سکتے ہیں سلو چلا سکتے ہیں دوستو حاشر صاحب نے اس مشین کی مکمل ڈیٹیل اور تفیر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اب ہم آپ کو فیر ملے کے چلتے ہیں اور اس مشین کے جو ورکنگ پراسس ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ اس مشین کو فیلم لے جاکا اس کا ورکنگ پراسس آپ دوستو کو شو کراؤں آپ کو بتاتا کرو کہ اس مشین کی مزید معلومات کے لیے یا یہ مشین بک کرانے کے لیے آپ نیچر جی کے نمبرو پر رابطہ کرسکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوس اور چھے پوٹ کے اس ریپر مشین سے لوسن کی کٹائی بہترین ٹی کیسے کی جاری ہے اور اس کا فیول کنگرشن جو ہے وہ بھی بہت نارمل ہے بہت ہی کم ہے آپ ایک لیٹر سے ایک اکر آسانی سے کار سکتے ہیں دوستو اب آپ کو روڈ گراس کی کٹنگ جو ہے ریپر کی مدد سے کیسے ہوتی ہے اور کیسے یہ مشین روڈ گراس کی کٹنگ کرتی ہے وہ بھی آپ کو چھوکر آرہے ہیں بٹھا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین ٹی کے سے یہ مشین روڈ گراس کی کٹنگ کر رہی ہے تو کہنے کا مسئل یہ ہے دوستو کہ اس مشین کے مدد سے آپ لوسن روڈ گراس گندم مکعی اس طرح کی تمام چارجات کی کٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو اس ریپر کی مدد سے آپ گندم کی کٹائی بھی کر سکتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین ٹی کے سے یہ ریپر گندم کی کٹائی کر رہا ہے اور آپ کم خرچ اور کم وقت کے اندر اس مشین کے مدد سے گندم کی کٹائی بہترین ٹی کے سے کر سکتے ہیں اور میں کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کا پسند آئی ہوگی اور یہ مشین آرڈر کرنے کے لیے آپ نیچے دی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات